جوٹی اپ ڈیٹ میں آپ کا حیر مقدم اور میں ہوں آپ کا مہزمان محمد حنیف آپ کی حدمت میں حاضر ہوں ڈی ڈی سی یعنی ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کوسل کی الیکشن شروع ہو چکی ہے اور اسی طرح جیسے ایک طرف باجپا اور دوسری طرف باقی کی پارٹیوں نے بھی کافی جوش و خروش کے ساتھ جو ہے الیکشن کی تیاری چاہ رہی ہیں اسی طرح آج اگر ہم بات کریں ڈسٹرک اودمپور کی اور بلاک نرسو اور سمنہ کے جو امیدوار جناب جی اے پی جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار جناب چودری زیافت علی فارمڑا ہے ہمارے ساتھ ہم ان سے مزید باتشید کرتے ہیں زیافت صاحب بہت بہت استقوال ہے جی کی جوٹی اپ ڈیٹ میں شکریہ میرا نام چودری زیافت علی فارمڑا ہے میں کانٹیسٹک کانڈیڈیٹ ڈی ڈی سی کا اپنے نرسو اور سمنہ بلاک سے ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں آپ کا تیہ دلی سے ویلکم کرتا ہوں کہ آپ یہاں ہمارے علاقے میں دور دراز علاقے میں پہنچے تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے دیکھئے جہاں پہ بات آتی ہے مجودہ سرکار کی جیسے میں نے اپنے دونوں بلاک کے تیرہ پنچائت سے میں چکر لگائے ہیں جو میں سب سے پہلے میں جو ادھمپور سے نکلا جو ہمارا ایک علاقہ پڑھتا ہے دھارگدیاں جسے اگر مینی گلمرگ کہا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین جگہ ہے کہ جہاں پہ بہت بڑا ایک ٹوریسٹ پلیس بن سکتا ہے مگر وہاں کے لوگوں کی اتنی میں نے پریشانی حال دیکھی کہ وہاں پہ جو روڑ ہے ایک روڑ جاتا ہے جو ادھمپور سے دھارگدیاں کے لیے وہ روڑ جہاں پہ گدی اور ایسٹیم جو کمیونٹی ہے جہاں سے ان کا گھون شروع ہوتا ہے وہاں پہ ہی وہ کٹ کے رہ جاتی ہے وہ لوگ صبح سے لے کے شام تک اپنے گھروں میں اگر انہیں کھانے پینے کی شہ لے جانی پڑے تو وہ دو یا تین دن میں اٹھا کے اپنے گھر میں پہنچا سکتے ہیں ادھمپور سے اس کے بعد ہماری چرت پنچائت ہے وہاں کی روڑ شاید میں کہتا ہوں کہ اگر ہرہ بھرہ آدمی ادھمپور سے چرت کے لیے جائے گا تو واپس وہ دو یا تین دن اٹھ کر بیٹھ نہیں سکے گا اتنی خستہ حالی ہے اس روڑ کی اس کے بعد سیونہ ہے ہماری جو ایک انیس سو کاسٹ میں چنینی سے ادھمپور جو پروڈیکٹ واری روڑ تھی وہ بنی ہے مگر وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارے گاؤں میں مال کو لے جانی والی جسے ہم لوگ ڈوگری میں گیل کہتے ہیں اس سے وہ بہتر ہے سجالتا ہے اوپر ہمارے چلڑی کتھر کا علاقہ ہے جہاں میں کل ہی گیا وہاں پہ اتنی بوری حال ہے کہ وہاں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں کہ میں نے کچھ بزرگوں سے بات ہوئی ایک بزرگ میرے پاس آئی اس نے کہا بیٹا بور تو ہم آپ کو دیں گے پہلے بھی دیتے رہے ہیں مگر جو بھی بورٹ لے کے جاتا ہے پھر آگا ہماری کسی نے کوئی حال نہیں پوچھی ہے یہ دیکھئے میرا گھر اتنے دور سے میں پانی لے کے آتی ہوں میرے گھر میں پانی نہیں ہے تو یہ سرکاریں جو ہیں یہ دعوے تو بہت کرتے ہیں مگر دعوے اسی ٹیم کرتے ہیں جب ان لوگوں کو بورٹ لینے ہوتے ہیں اس لیے میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو بہت بڑا خوش قسمت آدمی سمجھتا ہوں کہ میں نے ہار جیت خدا کے ہاتھ میں اور لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے مگر جس طرح سے مجھے میرے لوگوں کا میرے تیرہ کے تیرہ بلاکس میں پنچائت میں دونوں بلاکس میں جو رسپانس لوگوں کا ملا ہے جو مجھے پیار لوگوں کا ملا ہے جو میری ایک ویلکمنگ ہوئی ہے ہر علاقے میں میں ہار کے بھی یہ سمجھوں گا کہ میں ڈی ڈی سی کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہوں اور میں دل سے دونوں ہاتھ جوڑ کر سروڑ کرتا ہوں اپنے لوگوں کو سلام کرتا ہوں اس پوری تیرہ کی تیرہ پنچائتوں کو چاہے وہ میرے سرپینچ بای ہیں چاہے میرے پینچ بای ہیں چاہے میرے گاؤں کے محزیز لوگ ہیں چاہے میرے دوست نوجوان ہیں چاہے میری ماتہ ہیں بہنے ہیں جہاں بھی ہم گئے ہیں لوگ دکھی حال میں ہیں اور لوگوں نے اپنا بہت بری طرح سے برا وقت گزار رہے ہیں لوگ اور اپنا حال ہم سے بیان کیا تو اس لیے میں ہمیں بہت پیار ملاوں لوگوں کا میں ایک بار پھر آپ کے چینل کے مادیم سے جتنے بھی میرے نرسو اور سیونہ بلاک کے لوگ ہیں میں ان لوگوں کا تیہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اتنا پیار دیا اتنی محبت دی اور اتنا ہمارا سواگت کیا یہ چودری زیافت صاحب نے صاف لفظوں میں آپ نے پنچائی بلاک نرسو اور سیونہ کے لوگوں تک اپنا پیغام پنچائے کتنا کچھ وہ ان لوگوں کے لئے کر رہا ہے یہ تو صاف ظاہر ہوتا ہے اسی طرح چودری زیافت صاحب نے صاف لفظوں میں بلاک نرسو اور سیونہ کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے کہ وہ جو ہے جے کی اے پی پارٹی کے امیدوار یہاں بلاک نرسو اور سیمنہ سے کھڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح جیسے کہ زیافت صاحب ایک سوالات اور کرنا ہے آپ سے کہ یہاں پر یہ زیادہ بیکورڈ ایریا ہے اور یہاں پر کافی دیکھنے کو ملتا ہے کہ دور دراز جگہوں پر لوگ رہتے ہیں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں تک روڑ نہیں ہے کئی لوگوں تک پانی کی پرابنم آ رہی ہے لیکن ان لوگوں تک آپ کا کیا پیغام ہے دیکھئے ہنیو بھائی میں جیسے میں نے دھار گدیوں کی بات کی ہے پھر اس کے بعد چرت پنچائت ہے ہمارا سیونہ سے اوپر صدیالتہ پنچائت ہے جیسے کل میں گیا تھا ہمارے کتھر چلڈی کے علاقے میں حالانکہ وہ علاقہ جو ہے برفانی علاقہ ہے وہاں پہ نتہ ٹاپس اور سنہ سر کے اردگرد میں جو ہے وہاں برف پڑتی ہے اس کی وجہ سے وہاں پانی جو ہے وہ کافی تہدہ میں ہر جگہ میں چشموں میں نکلتا ہے تو کچھ لوگ پانی کو کٹھا کر کے اپنے گھروں تک پہنچاتے ہیں گھڑوں میں گھاگروں میں سڑک کی بات ہے جہاں تک سڑک تو ہے لیکن وہ سڑک نہ ہونے کے برابر ہے اتنی بوری اور خستہ حالی ہے سڑک کی وہ چاہے چلڈی کتھر سے لے کے لدہ تک ہے ساکری دیبتہ تک ہے چاہے ہمارے بلی اودمپور سے جو اپنے بلی سے تک جو اوپر جلڑا تک روڑ جاتا ہے چاہے وہ ہمارے موڑ سے لے کے پاٹیاں تک روڑ جاتا ہے چاہے وہ ہمارا سمرولی سے سیونہ کے لیے روڑ جاتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس سے اچھا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پکے راستے بنا کر دے دیے جاتے جیسے پہلے بزرگوں کے ٹیم میں جو بنتے تھے اور جنہیں ہم فوٹ بارٹ کہتے تھے وہ اچھے تھے بہت ہی برا حال ہے سرکاریں آج پھر دیکھیں سب سے پہلے میں ان لوگوں کو جو آج پارٹیوں کی دعوے داری کرنے آگئے ہیں چاہے وہ پینترس پارٹی ہے چاہے وہ بھارٹی جنتہ پارٹی ہے چاہے وہ دوسری پارٹی ہے کوئی بھی پارٹی ہے کانگریس پارٹی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یہ ایک ہماری لوکل ڈیویلمنٹ کے لیے ایک لوگوں کی آواز کے لیے ایک الیکشن آرانس ہوئی تھی جیسے کہ یہ ڈی ڈی سی دو بلاک کی ہوگی تین بلاک کی ایک بلاک کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کی بات ہونی تھی لوگوں لوکل لوگوں کے لیے ایک آواز بننی تھی مگر یہاں بھی ان پارٹیوں نے اپنے اپنے مورے جو ہیں وہ آگے کھڑے کر کے لوگوں کو بے پکو بنانا شروع کر دیا ہے مگر لوگ جو ہیں وہ اب اتنے بے پکو نہیں رہے ہیں نہ وہ گمراہ ہوں گے جیسے یہ گمراہ کرتے ہیں وہ چیز آج نہیں ہے لوگوں کے فیصلے جو ہوں گے وہ صحیح ہوں گے اور لوگ صحیح اپنے کینڈیڈیٹ کو جو ان کی آواز بن کے ان کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوگا لوگ اس کو تعاون دے کے جتائیں گے مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ یہ تھے جوہدری زیافت علی فارمڈا صاحب یہ کوئی معمولی اس جائزت نہیں ہے یہ گوجر انٹرنیشنل گوجر محاسابہ کے ڈسٹرک پرزیٹنڈ رہے ہیں ڈسٹرک اودھمپور سے اور اس وقت جو ہے ڈی ڈی سی میں جے کے اے پی جمع کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں بلاک سومنا اور نرسو سے اسی طرح جوڑے رہیں جے کے جوٹی اپ ڈیٹ کے ساتھ اور محمد حانیف کو دیجئے جاسد خدا حافظ